احمده و نصلي و نصلم على سیدنا و مولانا محمد رسول نبی الامین المکین الحنین الكریم الروف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا صویہ صدق اللہ مولانا العظیم موزز مشایخ علماء کرام موزز اساتذاء اور عزیز طلبہ و طالبات دنیا بھر میں تمام سامعین و ناظرین اور جملہ متعلقین متعلمین اور مصطفیدین یعنی علم حاصل کرنے والے استفادہ کرنے والے سننے سمجھنے والے علم کا اشتیاک رکھنے والے پچھلی نشست میں ہم نے الحمدللہ تعالی علم کی اہمیت اور خاص طور پر تحصیل علم کا جو پروسس ہے جسے ہم تعلم کہتے ہیں اور ابلاغ علم جسے تعلیم کہتے ہیں اس پورے عمل کی فضیلت اس پر ہم نے گفتگو کرتے ہوئے آخری آیہ کریمہ جو جس پر ہم نے بات کی تھی اور جس کے بعض پہلوں پر روشنی ڈالی تھی وہ سورہ القحف کی آیت نمبر 66 یعنی 66 تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا اور اس کا بقیہ اگلی آیت بھی اس پر گفتگو ہم کر چکے آج ہم اپنی گفتگو کو جس آیہ کریمہ سے شروع کر رہے ہیں وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 43 ہے 43 سورہ مریم کا نمبر 19 ہے 19 اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو آذر کو جس نے آپ کی پرورش کی اور رواجاً احتراماً پرورش کے باعث جیسے عرب کا رواج ہے اور قدیم زمانوں سے تو اس کو باپ کہا جاتا تھا اسی طرح ذکر آیا ہے قرآن مجید میں تو ابراہیم علیہ السلام اپنے اس پرورش کرنے والے باپ یعنی حقیقی چچا کو نسبی اعتبار سے چچا پرورش کے اعتبار سے باپ اس سے کہتے ہیں اے میرے والد میرے پاس بارگاہِ الہی سے وہ علم آیا ہے بارگاہِ الہی سے وہ علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے قد جانی من العلم ما لم یعتک تو اس میں علم بالوحی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور یہ وہ زمانہ ہے آپ کا ابتدائی جس میں علم بالوحی کے علاوہ بھی اشارہ ہے ایک اور علم کی طرف جو رشد و ہدایت فہم و بصیرت اور حقائق کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے میں نے پچھلی نشست میں بھی اشارہ کیا تھا اس عمر کی طرف اور ابھی بھی آگے ایک دعایات انشاءاللہ و تعالی آئیں گی ہماری گفتگو ان تک پہنچی تو پھر میں علم کی ان اقسام پر تھوڑی دیپت میں جا کے گفتگو کروں گا تو فرمایا کہ میرے پاس وہ علم آ چکا ہے تو قد جانی من العلم اشارہ علم بالوحی کی طرف ہے جو تمہارے پاس نہیں فتبعنی سو اس علم کی وجہ سے میری اتباہ کرو میری پیروی کرو اب یہاں ایک نکتہ واضح ہوتا ہے اس آیت کریمہ کی نص سے کہ صاحب علم کی اتباہ کرنی چاہیے بالعموم اگر اس کا علم علم صحیح ہو پھر آگے مبنی برکتاب السنت یعنی وحی ربانی کی ہدایت پر مبنی ہو تو اس کی پیروی ہے لازم ہے ہر اس شخص پر جس کے پاس اس درجہ کا علم نہیں ہے اہدکہ سراقن سبیہ اس میرے علم کی پیروی کی وجہ سے میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا یعنی تم بھی ہدایت پا جاؤ گے میں نے پچھلی نشست میں بھی تفصیل سے بات کی تھی کئی آیات کریمہ کے تحت کہ علم صحیح ہدایت تک پہنچاتا ہے اور علم کا اور ہدایت کا اس طرح ربط اور تعلق ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا تو ہدایت منزل من اللہ علم سے ملتی ہے لہٰذا کسی اور ذریعے سے حاصل ہونے والا علم اگر منزل من اللہ علم سے وحی پر مبنی علم سے اگر ٹکرا جائے ان میں تصادم اور تزاد ہو جائے تو پھر ہر قسم کے علم کو رد کر دیتے ہیں وحی پر مبنی علم ہر ایک پر فائق ہوتا ہے اب اس سے آگے ایک آیت کریمہ لے رہے ہیں سورہ تاہا کی آیت نمبر ایک سو چودہ ہے تاہا کی جو سورہ نمبر ٹوینٹی ہے ورس ون ون فور اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے جو علم کی عظمت اور علم کی فضیلت کو اجاگر کرتی اس میں آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہدایت فرمائی ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَهَ فَتْعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِ یہ آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے پس اللہ بلند شان والا ہے وہی بادشاہ حقیقی ہے تو اللہ رب العزت کی توحید سے اس آیت کا بیان شروع ہوتا ہے اور آیت کریمہ ختم ہوتی ہے اس دعا پر جو حضور علیہ السلام کو تلقین کی اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا آپ اللہ کے حضور یہ عرض کیا کریں کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے میرے علم میں اور اضافہ فرما یہاں ایک اہم چیز جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اور بڑے انعامات اور اکرامات اور احسانات سے نوازا بڑے درجات بلند کیے اور ہر نعمت کائنات میں سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی کوالیٹی میں بھی کوانٹیٹی میں بھی مگر کسی ایک نعمت میں اور اضافے کے لیے فرمایا لَاِن شَكَرْتُمْ لَاْزِيدَنَّكُمْ ہر ایک اللہ کی نعمت کے لیے اگر تم شکر ادا کروگے کسی نعمت پر تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت میں اور اضافہ فرمائے گا اسے اور بڑھا دے گا یہ عمومی تعلیم کی مگر کسی ایک نعمت کا نام لے کر پورے قرآن مجید میں یہ بات توجہ طلب ہے اللہ رب العزت نے حکم نہیں فرمایا کہ اس میں اضافے کے لیے میرے محبوب دعا کیا کرے عمر بھی نعمت ہے اخلاق بھی نعمت ہے تقوی بھی نعمت ہے عملِ صالح بھی نعمت ہے صحت تندرستی بھی نعمت ہے آفیت اور سلامتی بھی نعمت ہے علیہ آز القیاس بہت ساری صلاحیتیں ایسی ہیں انسانی زندگی میں اور اللہ پاک کے بہت سے انعامات ہیں جن کا آپ شمار نہیں کر سکتے مگر قرآن مجید میں کسی ایک نعمت کا بھی نام لے کر صراحتاً اس طرح کا حکم نہیں فرمایا کہ اس نعمت میں مزید اضافے کے لیے دعا کیا کیجئے جس میں اضافے کی دعا کا حکم فرمایا وہ نعمت علم ہے فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا آپ اندازہ کریں کہ علم کی قدر و منزلت کیا ہے اور اللہ رب العزت کی اپنی نگاہ عظیم میں علم کا مقام اور اس کی جگہ کیا ہے کہ حضور اللہ علیہ السلام کو تلقین فرما رہے ہیں کہ دعا کیا کیجئے میرے حضور ارز کیا کریں کہ میں آپ کے علم میں اور اضافہ کروں تو یہاں سے دو چیزیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ وہ اضافہ کرنے کی التجا اور دعا کسی اور نعمت کے لیے اس کا جو حکم نہیں آیا سوائے علم کے تو پتا چلا کہ علم اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی شے ہے کہ آقا علیہ السلام کو بھی اس میں ہر وقت اضافے کے لیے دعا کرنے کا کہا گیا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ علم ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے علم جامد نہیں ہوتا تو علم نبوت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے لمحہ بلمحہ یعنی آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا رسالت کا دور جب شروع ہوا اور آپ کی بیست ہوئی تو جو علم کا آپ کا درجہ اور مرتبہ اس وقت تھا وہ درجہ نہیں تھا جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے اپنے مراتب علم بھی لمحہ لمحہ روز بروز وقت با وقت بڑھتے گئے اور دنیا سے آقا علیہ السلام جب رخصت ہوئے تو علم کے باب میں کوئی حقیقت ایسی نہیں رہ گئی تھی جس کا علم اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا آنا فرما دیا یعنی آپ کی حیات مبارکہ میں کسی گوشے میں بھی کسی عمر کی نسبت کسی پہلو میں لا علمی نہیں رہی تھی لا علمی کی ہر حالت آپ کے وسال سے قبل علم سے بدل دی گئی تھی یہ قر رب زدنی علمہ سے مستفاد ہوتا ہے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی اور پھر یہ ایسی دعا ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ میرے حبیب آپ مجھ سے یہ دعا کیا کریں یعنی وہ اضافہ فرمانا چاہتا ہے لمحہ لمحہ اور علمِ نبوت کو علمِ مصطفیٰ کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے کہ مخلوق کے لیے اس سے آگے علم کا کوئی اور درجہ نہ رہے اس کے بعد فقط علمِ خالق ہو علمِ مخلوق اپنی آخری حد کو پہنچ جائے اس سے اوپر مخلوق کے لیے ممکن نہ ہو پھر علمِ خالق ہے اس درجہ تک علمِ نبوت کو علمِ نبوتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت حکم فرما رہا ہے تو جب اللہ حکم فرمائے گا یہ ایک عقیدے کا نکتہ بھی فرا ہے فرا ایک چھوٹی سی برانچ ساتھ بیان کر دوں کہ جس علم میں اضافے اور اس کے مرتبہ کمال تک پہنچانے کا حکم اللہ رب العزت خود فرمائے اور پھر عقید علیہ السلام تعمیلِ ارشادِ الہی میں عمر بھر یہ دعا کریں چونکہ فرمایا قُرْ رَبِ زِدْنِی علمہ عمر بھر دعا کریں کہ باری تعالیٰ میرے علمیں اور اضافہ کر اور اضافہ کر تو بتائیے مرتبہ علم میں کون سی شئے ایسی رہ گئی ہوگی جو حضور علیہ السلام کے دامن علم میں نہ آئی ہو یہ بات سمجھنے والی بعض اوقات بعض ذہنوں میں انسان ہے نا اور انسان قیاس کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر اپنے اوپر قیاس دوسرے کو نہیں کرنا چاہیے ہر ایک کو قیاس اس کے حال کے مطابق کریں اس کے مرتبے کے مطابق اس کی صلاحیت کے مطابق اس کی استعداد کے مطابق تو آقا علیہ السلام کا ایک تو یہ اور پھر قرآن مجید کی آیتِ کریمہ سورہ و الدحا میں عوض باللہ من الشیطان و جیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى آپ کی آخرت آپ کی پہلی دنیاوی زندگی سے بہتر یقیناً اور دوسرا آپ کی ہر بعد کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے یعنی آقا علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں ہر اگلا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا اور اونچے رتبے پر ہوتا اس لیے تو فرمایا گیا کہ جو مومن اگر اس کا اگلا دن پہلے دن کے برابر رہے تو اس کے لیے خسارہ ہے اس کا تقاظہ اس کے ایمان کا یہ تھا کہ پچھلے دن سے اگلا دن اس کے ایمان میں بڑھ جاتا اس کے ایمان کا درجہ بڑھ جاتا رتبہ بڑھ جاتا خوفِ خدا میں بڑھ جاتا اللہ کے قرب میں اور آگے بڑھ جاتا اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر روز ستر مرتبہ ایک حدیث میں دوسری حدیث میں فرمایا سو مرتبہ استغفار کرتا حالانکہ آقا علیہ السلام معصوم ہیں آپ گناہوں سے پاک ہیں معصوم ہیں نبی معصوم ہوتا ہے اور استغفار ہوتا ہے گناہ کے لیے لگزشوں کے لیے تو جو نبی معصوم ہے گناہوں سے لگزشوں سے وہ استغفار کیوں کرتا ہے تو اس کے کئی معنی ہیں میں اب اس حدیث کی شرعہ کی طرف تو نہیں جا رہا میں مرکوز رکھنا چاہتا ہوں اپنی پوری گفتگو اسی نکتے پر جو ہمارا موضوع ہے تو معصوم نبی کیوں استغفار کر رہا ہے تو وہ یہ ہے عرفانِ محدثین نے دونوں نے دونوں طبقات نے عارفین نے بھی محدثین نے بھی اہل علم نے یہ بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کی کی چونکہ ہر باد کی زندگی کی ہر باد کی گھڑی آپ کی حیاتِ مبارکہ کا ہر باد میں آنے والا لمحہ ہر اگلا دن پچھلے دن سے افضل ہوتا ہر اگلا لمحہ پہلے لمحے سے آلہ ہوتا ہر اگلی گھڑی پہلی گھڑی سے اونچے رتبے والی ہوتی چونکہ لمحہ بلمحہ آپ کا درجہ بلند سے بلند اور رتا جا رہا تھا تو جب آپ بلند رتبے پہ کھڑے ہو کے پیچھے نگاہ ڈالتے تو وہ جو کم رتبہ تھا آپ کے حسبحال اگلے رتبے کے مقابلے میں اس کو اللہ کے حضور استغفار کے لائق سمجھتے شانِ عبدیت میں اللہ کے حضور بندگی کا حق ادا کرنے میں وہ دیکھتے کہ وہ لمحہ اس اگلے لمحے کے مقابلے میں نیچے تھا تو گویا وہ محسوس فرماتے کہ اللہ کا حق کے عبدیت ادا کرنے میں اس میں کمی رہ گئی بنسبت اس لمحے کے جو اب ادا ہو رہا ہے پھر اگلے لمحے میں داخل ہوتے تو پیچھے نظر دوڑاتے فرمایا جس شان سے اللہ کی بندگی کا حق اب ادا ہو رہا ہے پچھرا لمحہ اس سے نیچے تھا پھر استغفار کرتے کہ میرے مولا مجھے معاف فرما دے شاید اس لمحے میرے اوپر جو حق ہے تیری بندگی کا شاید اس لمحے اس شان سے ادا نہ ہوا ہو اس طرح لمحہ بلمحہ جو جو آپ کی شان رتبہ بلند ہوتا چلا جاتا اور پلٹ کے پچھلے لمحے کو دیکھتے تو وہ لمحہ اس لمحے کے مقابلے میں کم ہوتا کم تر ہوتا اس لمحے کی دوسرے لمحے کے مقابلے میں کم تری کو دیکھ کر اور اس کی بر تری کو دیکھ کر استغفار کرتے چلے جاتے اور اس طرح دن میں ستر مرتبہ آپ کی مبارک حالت متغیر ہوتی اوپر جاتی اور سو مرتبہ اوپر جاتی اس لیے مومن کی شان میں کہا گیا کہ مومن دن میں ست چالیس مرتبہ ستر مرتبہ سو مرتبہ اس کے حال میں تغیر ہوتا ہے اور جس کے حال میں تغیر نہ ہو وہ سمجھے کہ میری حالت منافقی ہے اس میں نفاق ہے چونکہ اگر ایمان ہے تو اس میں نمو ہوگی یہ بات بڑی اہم ایمان ہے تو اس میں ارتقاء ہوگا اس میں ترقی ہوگی ایمان کا تقاضہ یہ ہے دیکھیں نا ایک پودہ اگر آپ ایک زمین پہ لگا دیتے ہیں میں نکتہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کوئc رب ذدنی علمہ کی شرع کر رہا ہوں ایک پودہ لگاتے ہیں اس پودے کو زمین بھی اگر اچھی ہو پھر پغمبر کے دل کی زمین سے کس کی زمین اچھی ہوگی اور پھر پغمبر کی تباہ میں مومن کے دل کی زمین سے کس کی زمین اچھی ہوگی تو اگر زمین بھی اچھی ہو مالی بھی اچھا ہو پھر اللہ سے بڑھ کر مالی کون اچھا ہوگا پھر خاد بھی اچھی ہو پھر پانی بھی ٹھیک مل رہا ہو وقت پر اور اگر سورج اور دھوب چاہیے روشنی چاہیے تو وہ بھی مجسر ہو یہ سارے تقاضے پورے ہو رہے ہوں تو پودا ترقی کیوں نہیں کرے گا تبانہ کیوں نہیں ہوگا آگے بڑھے گا کیوں نہیں یہ ہے ایمان کی نظر اگر زمین بھی اچھی ہے خاد بھی مل رہی ہے پانی بھی مل رہا ہے دھوب اور روشنی بھی مل رہی ہے اور اس کی کلٹیویشن بھی مالی کر رہا ہے ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں پھر بھی پودا نہ بڑھے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کیڑا لگ گیا ہے اس کو پودا جل رہا ہے پودے میں کوئی نقس ہے تو پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کا یہ گارڈننگ کا سبجیکٹ ہے اگر آپ کو شوق ہو گارڈننگ کا باخبانی کا پودے لگانے کا اور ان کا دھیان رکھنے کا تو پھر آپ کو سمجھ ہوگی جو لوگ یہ شوق رکھتے ہیں ان کو پتا ہے پھر وہ فکر کرتے ہیں تشویش ہو جاتی ہے کہ کوئی خرابی ہے اس کا پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پھر وہ چیزیں اکھارتے ہیں پھر وہ مختلف اگنے والے جو غلط پودے ان کو اکھارتے ہیں کیمیکل دیتے ہیں ارازل کیا سپریے کرتے ہیں ٹریٹمنٹ ایک الگ سبجیکٹ ہے پھر ہوتا ہے کیوں کہ پودے کی پرورش رک گئی ہے نشو نماء اس کی ترقی ارتقاء رک گیا ہے پودا کیوں نہیں بڑھ رہا تو جس طرح پودا نہ بڑھے تو تشویش ہوتی ہے اس طرح ایمان بھی ایک پودا ہے جو دل کی زمین پہ اگتا ہے اگر وہ ہر روز نہ بڑھے تو مومن کو تشویش ہونی چاہیے کہ کہا میرے دل کی زمین میں کوئی خرابی ہے اس میں کوئی نفاق کا کیڑا لگ گیا ہے ہرس اور ہوا اور حوث کا کوئی کیڑا لگ گیا ہے ریاکاری کا کیڑا لگ گیا ہے میری نیت میں کچھ خلط ملت ہو گیا ہے خالص اور غیر خالص چیز مل گئی ہے اس میں کچھ اور گناہوں کی آلودگی آ گئی ہے اس کو تاعت کا پانی نہیں مل رہا اس کو اللہ کے قرب اور اللہ کی رضا کی خالص طلب کی نیت جو ہے وہ کھاد نہیں مل رہی اس کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی سو اسباب ہیں مومن کو تشویش ہوگی کہ میرے ایمان کا پودا بڑا کیوں نہیں ہو رہا وہیں کھڑا ہوا ہے اس لیے فرمایا جس کے ایمان کی حالت میں تغیر اور تغیر بمانا ارتقاء ہے اوپر ترقی کرنا توانا ہونا بڑھنا یہ نہ ہو وہ منافق ہے اور مومن تو ایک دن میں درجنوں بیسیوں پچاسوں مرتبہ اپنا حال بدلتا ہے یعنی حالت ایمانی اس میں تغیر آتا ہے یعنی مسلسل سوہ ارتقاء رہتا ہے ایمان اب یہ جو پوری بات سمجھائی اب اس کا اطلاق آقا علیہ السلام کی ذات یکدس پر اور کسی بھی پیکر نبوت کے حوالے سے کر لیں تو آقا علیہ السلام کہ علم کے پودے کو بڑھانے والا پرورش کرنے والا دیکھ بھال کرنے والا مالی اللہ خود ہے زمین قلب مصطفیٰ ہے وہ دل جس پر اللہ اپنی وحی اتارتا ہے جو وحی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ دل جو اللہ کی وحی کو جذب کرتا ہے وہ دل جو اللہ کا دیدار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ما قذب الفعاد و ما رعا وہ قلب مصطفیٰ ہے پھر ایمان اور تاعت اور تقویٰ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کس کا ہو سکتا ہے وہ خاد اور پانی مل رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے آقا علیہ السلام کی لمحہ بلمحہ اتنی تیز رفتاری سے آپ کے احوال کی کیفیات ایمانی کی درجات کی مراتب کی صلاحیتوں کی استعداد کی علم کی تقوی کی پریزگاری کی شان ہر چیز میں لمحہ ملمحہ ارتکا ہوتا رہتا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَىٰكَ اِنِقَاسِ آپ کے ہر لمحے ہر حال میں ہوتا ہر حال میں ہر جہت میں وہی چیز علم میں بھی ہے تو اس لئے علم حضور علیہ السلام کا لمحہ بلمحہ غارِ حراء میں جب اقراب اسم ربک اللہ خلق کا رابطہ جڑا تھا غارِ حراء میں تو علم کی جو کیفیت اس وقت تھی صاحب ظاہر ہے وہ اگلے دن یا سال کے بعد نہیں تھی پھر اگلے ایام میں وہ نہیں تھی تو بڑھتی 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 جب تئیس برس گزر گئے اور قررب زدنی علمہ کا سلسلہ ارتکا کا جاری رہا تو علم ختم ہو گیا علم کے سمندر علم کے اوشن جو بھی اللہ رب العزت نے مخلوق کے لئے ممکن بنایا تھا جو بھی مخلوق کے لئے ممکن تھا وہ سارا آق علیہ الصلاة والسلام حضم فرما گئے آپ کی شان علم میں آ گیا سارا اور صرف وہ رہ گیا جو شان علم خالق کی ہے جس میں مخلوق شریک نہیں ہو سکتی تو یہ واحد ایک نعمت ہے کہ اس کو مزید مانگنے کی تلقین فرمائی گئی علم کے سوا کسی اور نعمت پہ یہ زور نہیں دیا اب اس کے بعد اگلی آیت کریمہ جو ہم لے رہے ہیں یہ سورہ الانبیاء کی ہے اور اس میں آیت نمبر چوہتر ہے اس میں بھی وہی مضمون ہے جس کا ذکر پچھلی نشست میں ہم کر چکے کئی بار کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اکثر قرآن مجید نے ان کے حکم نبوت کو شان علم کے ساتھ اکٹھا بیان کیا جوڑا ہے اس پر میں نے تفصیلی گفتگو پچھلی نشست میں کر دی تھی مگر اب آیات نئی آ رہی ہیں یہاں فرمایا وَلُوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور لوت علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت یعنی حکم نبوت کا معنی بھی ہے اور حکمت کا معنی بھی ہے اور علم سے نوازہ تھا تو حکمت اور علم سے نوازہ تھا یہ حکم نبوت اور علم سے نوازہ تھا تو یہاں بھی جوڑا ہے وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرِيَّةِ أَلَّتِي كَانَتْ تَأْمَلُ الْخَبَائِثِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ صَوْءٍ فَاسِقِينَ فرمایا کہ جب ہم نے ان کو حکمت اور علم سے نوازہ تو ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دے دی جہاں کے لوگ گندے کام کرتے تھے پلید کام کرتے تھے اور بے شک وہ بہت بری بد کردار قوم تھی اب یہاں دو چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں ایک تو وہی بات جو پہلے ہم کہہ چکے کہ حکمت اور حکم نبوت کو ہر پیغمبر کے حکم نبوت کو اور علم کو اللہ رب العزت نے بہم جوڑا ہے لازم و ملزوم ہے دوسرا اس میں بیان فرمایا کہ علم باعث نجات ہے تو علم کی پہچان ہے اس میں بیان کی گئی کہ علم علم صحیح وہی ہوتا ہے جو خبائث سے برے کاموں سے بندے کو نجات دے دے جو علم برے کام سے فسق سے فجور سے پلیدی سے خبائث سے برائیوں سے بری آداد سے برے اخلاق سے برے عامال سے جو علم نجات نہ دے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرِيَّةِ قریہ ایک بستی ہے اب اس کا اطلاع کر رہا ہوں اطلاع کر رہا ہوں جو علم عامال سیعہ کو ختم نہ کرے اور ان کی جگہ عامال سالحہ کی رغبت نہ پیدا کرے جو علم تقویٰ پیدا نہ کرے جو قربتِ الہیہ کا شوق پیدا نہ کرے جو علم پر حیثگاری نہ دے جو آخرت اور جنت کی طرف راغب نہ کرے اور برے عامال بری آداد برے افعال اور برے حرکات سے بندے کو نجات نہ دے وہ علم علم صحیح نہیں ہے وہ پھر تختی پہ لکھے ہوئے صرف سیاہ حروف ہیں تو یہاں جو اخذ کر رہا ہوں نقطہ وہ یہ کہ حکمِ نبوت اور علم بیان کر کے پھر فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرِيَةِ یعنی دیکھئی انا نجات تو ملی اس قریہ سے جہاں برے کام ہوتے تھے مگر اس سے پہلے علم کا ذکر کیا تو تین چیزوں کو جوڑا حکمت کو علم کو اور نجات من الخبائث کو النجات من الخبائث تین چیزوں کو جوڑا کہ علم کے اندر ایک انبلٹ خوبی ہے شان ہے علم کی تاثیر ہے کہ وہ تقوی سے محبت کرتا ہے وہ من کی کیفیت کو اندر کے حال کو بدلتا ہے پریزگاری لاتا ہے اور خبائث سے اور برائیوں سے بندے کو دور کرتا بچاتا ہے اس کے بعد پھر آگے سورہ الانبیاء کی پھر آیت نمبر اناسی اور اسی سیونٹی نائن اور ایٹی الانبیاء سورہ نمبر اکیس ٹوینٹی ون اس میں فرمایا فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَان وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا چنانچہ ہم ہی نے سُلیمان کو وہ فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا جس سے وہ فیصلہ کرتے تھے اور ان سب کو پیچھے انبیاء علیہ مسلم کا ذکر آ چکا ہے اب بالجملہ بات ہو رہی ہے ان سب کو حکمت اور علم سے نوازا تھا ہم نے پھر دیکھ اب تمام انبیاء کا بالجملہ ذکر کر کے حکمت اور علم سے نوازا تھا ان کی شان بیان کر دی کہ ان کی نمائع شان ہی یہ تھی کہ وہ صاحبان علم و حکمت تھے اس کے بعد اب ہم آتے ہیں سورہ الحج کی آیت کریمہ پر اور یہ تین آیتیں میں ہی کٹھی پہلے کوٹ کرتا ہوں اور یہ پھر اس پر علم کی ایک بیس ہے سورہ الحج کی آیت نمبر تین ہے اور سورہ الحج اس کا نمبر ٢١ ہے ٢١٢ٰ ٢١٢٣ اس کے بعد ہم لیں گے پھر آگے سورہ الحج کی آیت نمبر آٹھ ٢١٢١ پھر ساتھ تیسری کو میں ذکر کرلوں گا وہ بھی سورہ الحج کی آیت نمبر ٢٤٢٥ ٢٢٥ ٢٢٥ اور پھر ساتھ اس کے ہم سورہ الحج کی آیت نمبر ستر کا بھی ذکر کر لیتے ہیں ٢٢٥ ٢٥ چار آیات کریمہ سورہ الحج کی کٹھی میں ذکر کرتا ہوں تو پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں ان میں ذرائع علم کا بیان کیا گیا ہے علم کے آلات کیا ہے علم کے ذرائع کیا ہے مسادر کیا ہے علم کن کن طرق اور وسائل سے آلات سے حاصل ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا حیثیت ہے اس پر فلاسفہ بھی کالا گفتگو کرتے تھے انہوں نے اپنے اپنے انداز سے اپنی کتب میں بات کی عرصتو کے زمانے سے ہمارے پھر دور اسلام کے دور میں جو عرب دنیا میں جب فلاسفہ تھے جن کی کتب مدارس میں عرصہ دراز تک پڑھائی جاتی رہی ہے تو وہ فلاسفہ گب ایک نکتہ نظر تھا علم اور آلات علم اور ذرائع علم مسادر علم وسائل علم کے اوپر علم کی حقیقت پر ماہیت پر آلات پر وسائل پر بعد ازاں علم کلام کا بھی یہ موضوع بنا متقلمین نے اس پر گفتگو کی پھر علم کلام سے ہی لے کر ہمارے فوقہاں میں جو اصولیین اصول الفقہ پر بات کرنے والے علم الاصول پر انہوں نے بھی اس کو لیا تو اصول فقہ کی اکثر جو بڑی کتب ہیں علم الاصول میں اصول فقہ پر تو وہ پھر علم کی ماہیت پر حقیقت پر وہ بھی بات کرتی اور متقلمین جب علم العقائد پر لکھتے ہیں اور علم الکلام پر جب لکھتے ہیں عقیدہ پر اور علم الکلام کی زبان میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی اکثر اور بیچتر پھر علم کی ماہیت اس کی حقیقت اس کے آلات اس کے ذرائع وسائل پھر اس کے اثرات اور ان کے احکام اس پر بات کرتے ہیں تو یہ کومن سبجیکٹ رہا فلسفہ کا بھی متقلمین کا بھی اور اصولیین کا یعنی ہمارے فوقہاں میں جو علم الاصول سے بحث کرنے والے اسو سب کا تو یہ گویا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت سارے علوم اور فنون میں کام دیتا ہے اور العلم بذات خود ایک سبجیکٹ ہو گیا تو اس کے بھی اصول ہوئے اس میں بھی یہ کار آمد ہے اور اب پھر سائنٹیفک نولیج ڈیویلپ ہو گیا سائنس آگئی پھر اس کے ذرائع آگئے تو علم تو بھرصورت علم ہے اس کے ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں تو آج بھی ہیں انہی بنیادوں پر مگر ان میں دائروں میں توسیع ہوتی گئی اس کے طریقے کار بدلتے چلے گئے آلات بدلتے چلے گئے مگر اصل وہی ہے تو یہ جو آیت کریمہ ہے الحج کی نمبر تین اس میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جگڑا کرتے ہیں مجادلہ کرتے ہیں یعنی مناظرہ کرتے ہیں تقرار کرتے ہیں بیث کرتے ہیں بغیر علم کے اور جب علم کے بغیر کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیر بھی کرتے ہیں اب بغیر علم اور مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اللہ کی علوحیت پر بات کرتے ہیں اس کی ذات و صفات پر بات کرتے ہیں اس کے اسما پر بات کرتے ہیں اس کی شعون پر شانوں پر اس کے افعال پر بات کرتے ہیں اس کی تخلیق پر بات کرتے ہیں بِغَيْرِ عِلْمٍ بغیر علم کے اب صاف ظاہر ہے ایک بڑی اہم چیز ہے جو یہ بات کرتا ہے ایسے انوکھے اور ادق موضوعات پر اللہ کی ذات و صفات میں اور اس کے اسماع و افعال میں اور اس کی دیگر شعون میں اور اس کی شان خلاقیت میں اور اس کے دیگر پہلوں پر جو بات کرتا ہے تو آپ تھوڑا سرسری طریقے سے سوچیں وہ علم کے بغیر تو بات کری نہیں سکتا تھوڑا آپ غور کریں اس پر یعنی ایک بلکل جاہل آدمی بلکل جاہل انپڑے تو وہ تو اس موضوع پر بات کر ہی نہیں سکتا کرے گا کتنی کرے گا کتنی دیر کرے گا کیا کرے گا تو یہ اشارہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں کچھ ایسے لوگوں کی طرف جو آقا علیہ السلام کے زمانہ اکدس میں ان کے مفسرین نے میں اب تفسیری پہلو کی طرف نہیں جانا چاہ رہا نام بتائے گئے کہ جو اللہ کی ذات و صفات و رسماء و افعال پر بحث کرتے تھے اللہ کی تخلیق خلق پر بحث کرتے موت کی حقیقت پر بحث کرتے باس بادل موت پر بحث کرتے کس طرح نشور ہوگا مرنے کے بعد دھڑیاں خاک میں مل جائیں گی کیسے ممکنے نہیں اٹھائے جائیں گے حشر و نشر کیسے ہوگا تو وہ سارا اس پر بحث کرتے اس کا رد کرتے نفی کرتے اللہ رب رضی نے فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کی ان شانوں کے بارے میں بغیر علم کے جگڑا کرتے ہیں تو ان کے پاس اپنا علم تھا جو چیز ان کے پاس تھی وہ اپنی عقل اور رائے سے کرتے تھے تو قرآن مجید نے مجرد رائے سے فلسفیوں کا طریقہ کار تھا مجرد رائے سے جو بحث کرتے تھے اس کو رد کر دیا اور فرمایا یہ سرکش شیطان کی پیروی کرنا ہے تو یہاں جب کہا من یجادل فی اللہ بغیر علم علم کی نفی کی کہ ان کے پاس علم نہیں ہے اور بغیر علم کے ان امور پر بحث کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو علم وہ سمجھتے تھے بحث کرنے والے جس کی بنیاد پر وہ نفی کر رہے تھے اللہ رب العزت کی شانوں کی اس کی اسماء و صفات کی اس کی افعال کی اس کی قدرت کی خلق اولہ کی پہلی تخلیق کی پھر نشعت بعد موت کی جس کی نفی کر رہے تھے اس کے پاس بھی ان کے زام میں ان کے خیال میں کچھ تو تھا نا جس کو وہ علم سمجھتے تھے گفار اس کو قرآن مجید نے کہا کہ وہ علم نہیں ہے اس کے علم ہونے کی نفی کی اس کو اس لیے نفی کی یہ علم ہونے کی کہ جس موضوع پر یہ بات بڑی باریک ہے جس موضوع پر وہ بیعث کر رہے ہیں وہ علم اس موضوع پر کار آمد نہیں ہے وہ علم اس موضوع تک رسائی حاصل نہیں کرتا وہ علم اس موضوع کا ادراک اور رہاتہ کامل نہیں کر سکتا اس علم کو اس موضوع کی صحیح معرفت نہیں ہو سکتی اس علم کی حدود چھوٹی ہیں یا اس علم کا منبع غلط ہے اس کا مصدر ٹھیک نہیں ہے اس علم میں صحت کا فقدان ہے اس علم میں ہدایت کا فقدان ہے اس علم کا رخ صحیح نہیں ہے اس علم میں صلاحیت نہیں کہ اس موضوع پر گفتگو کر سکے بیعث کر سکے اور کسی صحیح نتیجے پر پہنچا سکے اس طرح کے کئی اسباب تھے جن معلومات کو جس فہم کو جس خیال کو ان کی ذہن کی ایک سطح تھی اس ذہن میں خیال تھا ایک تصور تھا وہ جو ان کے تصورات تھے ان کے ذریعے نفی کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہہ دیا انتفاع العلم کر دیا کہ علم کی نفی کر دی یہ علم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ جس بساوقات انسان علم سمجھتا ہے قرآن نفی کر رہا ہے کہ وہ علم نہیں ہے بساوقات ایک علم ایک چیز کو جاننے کے لیے تو کچھ مناسب رہنمائی کر دیتا ہے اس سے اوپر درجے کی چیز کے لیے وہ اس قابل نہیں رہتا تو اس کے لیے وہ علم نہ رہا اب اگلی آیت میں آتا ہے جو سورہ حج کی آیت نمبر آٹھ ہے یہ آیت نمبر تین تھی بگننگ میں تری اب آیت نمبر آٹھ ہے ٹوئنٹی ٹو ایٹ پھر اسی طرح مضمون کو دور آیا اور اس کے درمیان ایک چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی دیکھا نا یہ آیت نمبر تین پھر آگے آیت نمبر آٹھ تو اس کے درمیان کچھ آیات آئی ہیں وہ میں پڑھتا ہوں تو ایک چیز مقدمہ کے طور پہ اس مضمون کو اللہ رب العزت مضمون کو لانے سے پہلے بیان کر رہے اور اس مضمون کو ختم کر کے اختتام پر پھر یہی بات کی اور پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَمْ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اب یہاں تین چیزوں کی نفی کر دی ان سے کفار و مشرقین سے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات و صفات اور اس کی شانوں اور قدرتوں کے بارے میں جگڑا کرتے رہتے ہیں بغیر علم کے بغیر ہدایت اور دلیل کے اور بغیر روشن کتاب کے تین چیزیں بیان کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کتاب منیر نہ روشن کتاب ہے اب آپ نے دیکھ لیا یہاں تین چیزوں کا ذکر کیا علم کا الگ ذکر کیا ہدایت کا الگ ذکر کیا کتاب منیر روشن کتاب کا الگ ذکر کیا تو میں پہلے بھی کبھی تفسیر کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں بیان کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے مخلوق کا کلام نہیں ہے وہ ماز مترادفات نہیں بیان فرماتا کہ ایک ہی لفظ کو مترادف کے طور پر دو تین چار لفظ وارد کر دیں ایک ہی مفہوم کے نہیں ہر لفظ کا ایک الگ معنی ہے ہر لفظ کا ایک اپنا اطلاق اور انتباع ہر لفظ کی ایک اپنی معنویت ہے تو فرمایا کہ وہ جگڑا کرتے ہیں اللہ کی شان کے بارے میں اس کی قدرت کے بارے میں ذات و صفات کے بارے میں حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کتاب منیر نہ کتاب روشن ہے تینوں چیزوں کی نفی فرما دی اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں فرمایا فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضُ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُدُورِ تو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیحت نہیں کی زمین میں چلے پھیرے نہیں ہیں شاید ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ سمجھ سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ کر مشاہدات سے بھی علم حاصل ہوتا ہے یعنی اگلی جو جو آیتیں ہیں تو بات کھلتی چلی آ رہی ہے اور تو مشاہدات بھی ذریعہ علم ہے یسی روفِ الارد سیر کرتے زمین نہ چلنا پھرنا گزشتہ امم اور قوموں کی کھنڈرات کو دیکھنا اجڑے ہوئے محلات کو دیکھنا جن پر سزائیں اتنی عذاب اللہ کے اترے ان کے حالات کو دیکھنا تاریخ کے ان صفات پر جو زمین پر مرتصم ہیں ان کو دیکھنا تو ان کو دیکھتے تو شاید ان کو کچھ سمجھ آ جاتی اور فرمایا فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُوبُنْ يَعْقِلُونَ بِهَا ان کے دل ایسی صلاحیت کے حامل ہو جاتے ان کے دلوں کو وہ صلاحیت اور استعداد مل جاتی کہ وہ بات کو سمجھ سکتے اَوَاَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا یا ان کو ایسے کان مل جاتے کہ وہ سننے لگ جاتے اب یہاں بہرہ پن مراد نہیں ہے کان تو ہر ایک کے ہیں جن کو بات کی جا رہی ہے گھومتے پھرتے ان کے بھی کان ہیں ان کے بھی دل ہیں مگر یہ سننا دو قسموں کا ہے ایک وہ سننا جو آپ کو فہم نہ دے اور ایک وہ سننا جو آپ کو فہم صحیح دے دے تو وہ ایسے کان ان کو مل جاتے جو سن سکتے یعنی حقیقت کو سمجھ سکتے پھر قرآن مجید نے اس نکتے کو مزید واضح کیا فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَارُ وہ ان سر کی آنکھوں کے اعتبار سے اندھے نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی یہ جو چہرے میں جڑی ہوئی ہیں اور جڑی ہوئی ہیں ان آنکھوں کی اندھے نہیں ہیں وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ان کے وہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کا اشارہ اکل اور دماغ کی طرف ہے جو نظر نہیں آتا ہے وہ جگہ ان کی قلوب اندھے ہیں یعنی دماغ تک حقیقت کی رسائی نہیں تو یہ ذرائع علم کو اور بڑھا دیا ہے اور اسی طرح آگے سورہ حج کی آیت نمبر ستر میں ایک کتاب کا لفظ پھر بیان کیا فرمائے عَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَّهِ يَصِيرٍ تو یہاں بھی فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور یہ کتاب میں درج ہے تو کتاب کو پھر علم کا استعارہ قرار دیا چوتھی آیت کیونکہ اس میں کتاب کا ذکر آیا تو اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے میں نے پڑھ دی تو یہ آیات ہیں یہ بیان کرتی ہیں علم کی حقیقت اور ماہیت کو علم کے مسادر کو علم کے آلات کو اب جب ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پر بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَن وَلَا كِتَابٍ مُنِير اس پر ارتکاز کرتے ہیں باقی آیات اس کی تائید میں ساتھ رہیں گی کہ یہ اللہ کی ذات و صفات اور اس کی شان اور قدرت کے بارے میں جگڑا کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کتاب روشن ہے اب اس کو جاننے کی ضرورت ہے قبل اس کے کہ میں اس موضوع میں جاؤں علم کیا ہے ہدایت کیا ہے کتاب منیر کیا ہے اور ان کی حدود کیا ہے اور ان کی ماہیتوں میں فرق کیا ہے اور کس کس کا حکم قابل قبول ہے کس کا حکم قابل قبول نہیں کس کا حکم کس باپ میں قبول کرنا ہے کس کا حکم کس باپ میں قبول کرنا ہے اس میں جانے سے قبل قرآن مجید میں وہ جو آیت نمبر تین اور آیت نمبر آٹھ کے درمیان جو مضمون آیا ہے جس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ بغیر علم کی اللہ کی شان میں جگڑتے ہیں اور انڈ پر بھی فرمایا کہ بغیر علم بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے اللہ کی شان میں جگڑتے ہیں اس کے درمیان اللہ رب العزت نے ایک دلیل دی ہے اور وہ دلیل ہے جو علم سے بھی صاحب علم بھی اس کو سمجھ سکتا ہے صاحب ہدایت بھی سمجھ سکتا ہے صاحب کتاب منیر بھی آیت نمبر تین تو ہو گئی اس کے بعد آیت نمبر چار میں گمراہی اور ہدایت کا ذکر ہے دوزخ کے عذاب کی رہنمائی ملتی ہے وہ گمراہی ان کو ہدایت دیتی ہے یعنی لے کر جاتی ہے راستہ دکھاتی ہے دوزخ کا ہدایت اس گمراہی ان کو وَيَهْدِيْهِ إِلَىٰ عَذَابٍ سَعِيرٍ ہدایت سے مراد وہ ہدایت نہیں ہے یعنی وہ گمراہی جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں وہی گمراہی انہیں راستہ دکھاتی ہے دوزخ کا اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں وہ اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اگر وہ ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہم گمراہ ہو گئے تو وہ تو فوری اپنے آپ کو درست کر لیں تو وہ گمراہی انہیں رکنے نہیں دیتی کہ وہ اپنے حوال پر غور کریں وہ گمراہی پہ گمراہی وہ خیالات کا ایک تانتہ بن جاتا ہے اور وہ ہی ان کو ہاتھ پکڑ کے دوزخ میں جا کے گرا دیتی لے جاتی دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے اس کے بعد وہ مضمون آیا ہے آیت نمبر پانچ میں پورا یہ کہہ کر کے جو لوگ کفار و مشرقین میں سے بعض لوگ بیعث کیا کرتے تھے اور ان کا رد کرتے ہوئے تو پھر درمیان میں اللہ رب رضی نے فرمایا یا یوہنناس ان کنتم فی ریب من البعث اے لوگو اب وہ چونکہ بعث پر انکار کرتے تھے کفار جن کی بات ہوئی مفسرین نے تین مختلف نام لیے ہیں کفار کے اُس زمانے میں عام طور پر کہ اس کے بارے میں نازل ہوئی اس کے بارے میں ہوئی اس کے بارے میں ہوئی تینوں کے بارے میں ہوئی شانِ نزول تاریخی اعتبار سے تو نام لیا گیا مگر مجموعی طور پر ان کی پیروی کرنے والے جمعی کفار و مشرقین ایک ہی فکر کے حامل تھے انکار کرتے تھے کہ مردہ ہو جانے کے بعد جب ہڈیاں گوشت پٹھے ہمارے بسلز آساب جلد سب کچھ خاک میں مل کے خاک ہو جائے گا پھر بکھر جائے گا منتشر ہو جائے گا کچھ نہیں بچے گا ہم کیسے زندہ ہوں گے اور باسباد الموت دوبارہ اٹھ کے کبروں سے اور قیامت کے دن کھڑے ہونا کیسے ہوگا یہاں سے وہ اپنی بحث کو شروع کرتے ہیں قرآن مجید نے کہا ہے لوگو اگر تم مرنے کے بعد جی اٹھنی میں شک رکھتے ہو اگر تمہیں شک ہے کہ مرنے کے بعد کیسے جی اٹھیں گے اب یہ علم وہ بغیر علم کے بغیر ہدایت اور بغیر کتاب منیر کے بحث کرتے ہیں اب درمیان میں قرآن مجید نے دلائل علم دی ہے اگر تمہیں شک ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر تو پھر اپنی تخلیق اور ارتقاء پر غور کرو تم کہتے ہو کہ مٹی میں ہو جائیں گے تو کیسے ہم جی اٹھیں گے مٹی سے اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرَاب ہم نے تمہیں پیدا ہی مٹی سے کیا ہے تو جب تمہاری پہلی تخلیق مٹی سے کر دی تو اس پہ غور کرو پھر تمہاری جو باس ہے دوسری باس اٹھانا وہ کیا مشکل ہے اس عرب پر کہ جب تم کچھ نہ تھے تو اس نے مٹی سے تخلیق کیا تمہاری اصل کو تو وہ دوبارہ مٹی سے اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے اب یہ غور دلایا جا رہا ہے پھر فرمایا ثُمَّ مِن نُتْفَتِن وہ تو ایک تاریخ تھی کہ مٹی سے بنائی آدم علیہ السلام کی تشکیل ہوئی وہ ایک کیمیکل یہ کونسٹیچوشن ہے انسان کا آگے فرمایا ثُمَّ مِن نُتْفَتِن پھر اللہ عرب العزت نے تمہاری کیمیائی ابتداء کیمیائی ابتداء جو مٹی سے کی پھر تمہاری حیاتیاتی ابتداء کی بیولوجیکل بگننگ ہوئی تمہاری جو ماں کے رحم میں ہوئی حیاتیاتی کیمیائی ابتداء وہ تاریخ ہے کہ کس طرح نسلن بعد نسلن ہیوانات کا دور نباتات جمادات کا پھر نباتات کا پھر ہیوانات کا پھر انسانوں کا کس طرح تشکیل ہوتی چلی گئی یہ وہ اس کی طرف اشارہ ہے فرمایا جب تمہاری حیاتیاتی ابتداء بیولوجیکل برث کا ٹائم آیا تو تمہاری ابتداء ایک نتفہ سے کی یعنی تولیدی قطرہ سے کی ایک تولیدی قطرہ سے تمہاری ابتداء کی ایک چھوٹا سا ڈروپ ثمہ من علاقت پھر رحم مادر کے اندر جوک کی طرح کی صورت میں تمہیں ایک معلق وجود بنا دیا رحم مادر کے اندر جوک کی طرح لیچ کی طرح تمہیں ایک معلق وجود بنایا ثمہ من مدغت مخلقت وغیر مخلقت پھر اس کے بعد تمہیں معلق وجود سے پھر ایک ایسے لو تھڑے میں لو تھڑے میں جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے ایک ایسا گوشت کا جیسے لوتھڑا وہ بنا دیا جو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گوشت کا لوتھڑا دانتوں سے چبا دیا گیا مخلقت بغیر مخلقہ جس میں بعض آزا کی ابتدائی تخلیق نمائع ہو چکی ہے بعض آزا اس کی ابتدائی تخلیق معلوم ہوتی ہے کہ یہ یہ جسم کے آزا بن رہے ہیں اس لوتھڑے میں وغیر مخلقت اور بعض آزا کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی وہ دکھائی نہیں دیتے کہ کچھ یہ یہ آزا بن رہے ہیں لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ ہم تمہارے لئے اپنی قدرت اور اپنے کلام کی حقانیت ظاہر کر دیں اب یہاں پر اللہ رب العزت ان حقائق کو بیان فرما رہے ہیں انہیں کہہ کر کہ بغیر علم کے تم شور مچاتے رہتے ہو جھگڑا کرتے ہو ہم تمہیں حقائق بتاتے ہیں جو غیب کے کئی پردوں کے اندر تشکیل پا رہے ہیں ماں کے رحم میں اب یہ نبی تمہیں بتا رہا ہے اپنی وحی کے ذریعے ماں کے رحم میں وہ حقائق یہ ہے علم اور ہدایت اور کتاب منیر اور پھر ہم جسے چاہتے ہیں رحموں میں مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں جسے چاہتے ہیں ٹھہرائے رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے بازوں کا آبورشن بھی ہو جاتا ہے باز بچے گر جاتے ہیں یہ ماں نشاؤ سے پتا چلا جن کو اللہ چاہتا ہے مقرر مدت تک رحم مادر میں محفوظ رہتے ہیں تو ماں نشاؤ کہہ کر بازوں کو مستثناء کر دیا بازوں کا آبورشن بھی ہو جاتا ہے ان کو اللہ نہیں چاہتا کہ وہ مقرر مدت تک رحم مادر میں محفوظ رہیں تو ہم تمہیں نقر رو مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں ثم نخرجکم طفلہ پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں باہر وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدْدُوا إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمْر پھر تمہارے نکالتے ہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ تم میں سے وہ بھی ہیں جو جلد وفات پا جاتے ہیں جلد جن کی عمر تھوڑی ہوتی اب دیکھیں پوری انسانی زندگی کا حیاتہ کر لیا تم میں سے وہ ہیں مَنْ يُتَوَفَّا جو وفات پا جاتے ہیں جوانی کی عمر میں پہلے وفات پا جاتے ہیں جلد اور کچھ وہ ہیں جو نہایت ناکارہ عمر ہونے تک لوٹائے جاتے ہیں یعنی بہت بڑھاپے تک رہتے ہیں جب ان کو پکڑ کے بیٹے یا بچیاں یا فیملی چل رہی ہوتی ہے اٹھانا بیٹھانا بھی مشکل ہو جاتے ہیں یعنی یہ الگ بگ سو سال نوے سال اس کے قریب یا اس سے بھی زیادہ عمر تک کا اشارہ ہو رہا ہے اس عمر تک بھی لے جاتے ہیں بعضوں کو لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعَا تاکہ وہ شخص یہ منظر بھی دیکھ لے کہ سب کچھ جان لینے کے بعد اب پھر کچھ بھی نہیں جانتا یعنی پھر وہ اس کا نسیان آنا لگ جاتا ہے نسیان بھولنے لگ جاتا ہے تو جاننے کے بعد اب وہ نہیں جان رہا تو اس کے آزا مضمحل ہونے لگ گئے ہیں پھر وہ دور بھی کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے اس کے کام آزا اتنے شاندار طریقے میں ابتدا میں نہیں کرتے تھے اب بڑھاپے میں بھی وہ کیفیت پلٹ کے آگئی تو پہلے انسان کی نشو نمہ ارتکا اس کی ابتدا اور ارتکا کا بیان کیا پھر منظر بدلہ فرمایا وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً اور تو زمین کو یہ بھی دیکھتا ہے انسان یہ بھی دیکھے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو بلکل خوشک اور مردہ دیکھتا ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا أَحْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَمْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجِمْ بَحِیج اور تو اس پر بھی غور ابھی میں نے اے انسان تیری ابتدا بیان کی پہلے کیمیائی ابتدا پھر حیاتیاتی ابتدا اور تیری ابتدا تا انتہا بیان کی کہ کیسے نشو نمہ ہوئی اب آ اب اپنے ارتگرد جو زمین دیکھتا ہو اے انسان تو دنیا دیکھتا ہے زمین اس پر بھی غور کر فرمایا تو دیکھتا ہے کہ ایک زمین بالکل مردہ ہوتی پانی برسا دیتے ہیں اور مردہ زمین پہ جب بارش کرتے ہیں پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں تازگی اور شادابی کی جنبش آ جاتی ہے حرکت آ جاتی ہے تازگی آنے لگتی ہے شادابی آنے لگتی ہے اور پھر وہ پھول نے بڑھنے لگتی ہے ارتقاء ہونے لگ جاتا ہے مِنْ كُلِّ زَوْجِمْ بَحِیج پھول نے بڑھنے لگ جاتی ہے اور پھر خوش نبا نباتات میں سے ہر نو کے جوڑے اگاتی ہے وہ یعنی اس کے میل اور فی میل اس میں بھی اگتے ہیں اور اشارہ کر دیا کہ مردوں میں بھی میل اور فی میل اس طرح پیدا ہوتے ہیں اسی طرح نباتات میں پلانٹس میں پودوں میں بھی میل اور فی میل آتے ہیں اب یہ سارا وہ نولیج ہے جو چودہ سو سال کے بعد انسان کو سائنس کے ذریعے اب ملا یہ سارا وہ نولیج ہے اور چودہ سو سال قبل آقا علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیا قرآن کی شکل میں تو اشارہ یہ تھا کہ تم بغیر علم بغیر ہدایت اور بغیر کتاب منیر کے انکار کرتے ہو ان حقیقتوں کا یہ بیان کر کے کہ کس طرح غور کا رہ بندے کہ کس حالت سے تیری ابتدا ہوئی کس طرح ڈیولپ ہوئے مرحلہ در مرحلہ تیرا ارتقا ہوا اور کس طرح پھر بچہ بنا کس طرح وفات ہوئی کس طرح بڑاپا آیا بڑاپے کی کیفیات کس طرح تاریمی تو جس طرح انسان کی زندگی میں ایک ابتدا اور ارتقا ہے اور پھر اسی طرح نباتات عالم نباتات میں بھی ایک ابتدا ہے ارتقا ہے اور اس کے بھی جوڑے ہیں اس کے بھی میل اور فی میل ہوتے ہیں مرد اور عورتوں کی طرح یہ بیان کر کے اس کے بعد اگلی آیت آئی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی ذات و صفات اور قدرت و انشانوں میں جگڑا کرتے رہتے ہیں بغیر علم کے بغیر کسی ہدایت اور دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے یہ قرآن مجید نے ان آیات میں یہ بیان کیا تو اس سے یہ جب تین لفظ استعمال کیے تو اور مثالیں جو اللہ رب العزت نے دی ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں سے نظر آتی اور دماغ اس سے متاثر ہوتا ہے دماغ مانتا ہے اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آنکھ بھی نہیں دیکھتی جنہیں مادر کے اندر غیب کے پردوں میں ہو رہی ہیں اور دماغ تک بھی کسی ذریعے کی ان تک رسائی نہیں کہ دماغ کو وہ تصور منتقل کر سکے کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کتاب منیر سے معلوم ہوتی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر اللہ نے ہدایت ودیت کی ہے اس کے ذریعے معلوم ہو جاتی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اقتصابی علم اللہ نے انسان کو دیا اس کے ذرائع اور اس کے آلات ان کے ذریعے معلوم ہوتی ہے تو جہاں آلات علم بھی جواب دے جاتے ہیں انسان کے اندر علوہی طور پر ودیت کردہ ہدایت کے وسائل بھی جواب دے جاتے ہیں وہاں کتاب منیر دامن تھامتی ہے یہاں پر ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ و تعالی اگری نشیس میں ہم اس موضوع کو آتے ہیں کہ چلیں گے اور اس کی تفشیلات میں جائیں مما علیہ اللہ علیہ وسلم